بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بارویں جماعت کی اردو کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مشاعرہ اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور یہ ماخوز ہے اردو زبان وہ عدب کی افادیت سے سب سے پہلے آپ کے سامنے تعریف مصنف ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا اصل نام سید دلدار علی تھا ان کی پیدائش 26 جنوری 1926 کو بھارت کی ریاست اتر پردیش فتح پور میں ہوئی ڈاکٹر صاحب نے فتح پور سے میٹرک کیا 1950 میں آگرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ڈاکٹر صاحب پاکستان تے تعلق رکھنے والے مصنف محقق ماہر لسانیات نقاد معلم اور مدیر تھے وہ جامعہ کراچی کے شعبے اردو کے سربراہ اور اردو لغت بورڈ کے مدیر آلہ بھی رہے 1950 میں فرمان فتح پوری ہجرت کر کے پاکستان آگئے فرمان فتح پوری کراچی انیورسٹی کے شعبے اردو سے وابستہ رہے اور صدر شعبے اردو ریٹائر ہوئے فرمان عدبی جرید نگار کے مدیر بھی رہے جس کے بانی نیاز فتح پوری تھے تصانیف فرمان فتح پوری ساٹھ سے زائد کتابوں کے مصنف سے جن میں معروف تصانیف درجہ زیل ہیں اردو رباعی تدریس اردو اردو کی مضمون داستان تحقیق وہ تنقید نیا اور پرانا عدب قمر زمانی بیگم زبان اور اردو زبان اردو کی ناتیہ شاعری اب ہم آتے ہیں سبق کی وضاحت کی طرف مشاعرہ یہ ایک مضاہی قسم کا مضمون بھی ہے اور اس میں مصنف ایک بہت بڑا سبق بھی دینا چاہتے ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ افراد کا یکجہ ہو کر شعر پڑھنا ایک دوسرے کو شعر سنانا مشاعرہ کہلاتا ہے یک فردی مشاعرے کو جس میں صرف کسی ایک شعر کو سنا جائے یا پڑھوایا جائے بے تباری معنی مشاعرہ کہنا مناسب نہ ہوگا شعری نشست شعری تقریب تعریفی تقریب شعری عزازی نشست شعری وغیرہ کہنا بہتر ہوگا لیکن ہمارے ہاں ہر قسم کے شعری تقریب یا نشست کو عموماً مشاعرہ ہی کہا جاتا ہے اور یہ بھی لفظ کا معنوی تصرف ہے اور درست ہے یعنی اس پر اگر آپ میں مصنف شعری کے معنی بتانا چاہ رہے ہیں اور کس کس چیز کو شعری کہا جاتا ہے وہ مقام اور وہ مجلس اور وہ محفل بتا رہے ہیں مشاعرہ نے ذوق سخون کو سوارنے اور مذاق سلیم یعنی ایک سنجیدہ فطرت انسان جو کہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے مذاق سلیم کو استوار کرنے میں برابر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا شاعری یقیناً غور و فکر علم و فضل اور مطالب و مشاہدہ سبھی کچھ چاہتی ہے زبان کے اصول و قوائد اور اروز و قوافی اروز و قوافی یعنی وزن برابر کرنا ذابطوں سے آگاہی کا بھی وہ مطالبہ کرتی ہے لیکن یہ چیزیں اسی وقت کارامد وہ کارگر ہو سکتی ہیں جب وہ کے آدمی مذاق سلیم بھی رکھتا ہو یعنی وہ شوق بھی رکھتا ہو مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے نہیں بلکہ شعر و عدب کے ماحول میں ایک مدت تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے میسر آتا ہے چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یا زمانت علمی قابلیت نہیں ہے خوش مذاقی اور ذوق شعری کی پختگی وہ شائستگی ہے اگر یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر علم و فضل سونے پر سوہاگے کا کام کرتا ہے مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں نیا نہیں پرانا ہے اور اس نے سماجی و تہذیبی زندگی خوشگوار بنانے میں بہت موثر کردار ادا کیا اس کے ذریعے سماج کے مختلف عقیدوں اور مختلف زاوی نظر کے لوگوں ایک لوگ ایک دوسرے سے قریب آئے ان میں محبتوں اور رفاقتوں کے رشتے قائم ہوئے اور یہ رشتے باہمی اعانت وہ استعانت مدد دینے اور مدد لینے کا وسیلہ بنے یہی نہیں مشاعروں نے شاہستگی و تہذیب کا درس دینے کا فریضہ بھی انجام دیا آداب مجلسی سے آشنائی اور آداب کو برتنے کا سلیکہ بھی بہتوں کو مشاعرے نے ہی سکھا ہے اس اعتبار سے مشاعرہ محض شیرستان یا شیر پڑھنے کی بیٹھک تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے ایک بڑی تہذیبی تربیت گاہ کا درجہ حاصل کر لیا مشاعرہ فرشی نشست کا ہو یا غیر فرشی مطلب کہ مشاعرہ زمین پر بیٹھ کر ہو یا کسی صوفے وغیرہ پر بیٹھ کر اس میں شریک سارے شعرہ اور سامین کو اس کے آداب مجلسی کی پابندی کرنی پڑتی ہے عام سماجی زندگی میں کسی شخص کو کتنا بھی بلند مقام یا مرتبہ حاصل کیوں نہ ہو جب وہ مشاعرے کی محفل میں شریک ہوگا اسے سارے ذابتوں کی پابندی کرنا ہوگی اگر وہ ایسا نہ کر سکے گا تو بدزوق خیر محذب اور ناشائستہ کہلائے گا یہ باتیں یوں ہی نہیں کہیں جا رہی مشاعرے کی تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں صرف ایک مثال دیکھتے چلیے اب سے تقریباً تین سو سال پہلے کی بات ہے اردو کے مشہور غزل گو شاعر میر وہ سودا کے معاصر ان کے ہم زمانہ خواجہ میر درب کے ہاں ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک بزم مشاعرہ منقل ہوتی تھی اس میں امیر و غریب سبی بشمول نوابین یعنی نواب جو اپنے علاقے کے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ شاہان وقت اور اس وقت کے شاہی لوگ شریک ہوتے تھے اور بقول محمد حسین آزاد ان محفلوں میں باعدب ہو کر بیٹھتے تھے ایک مشاعرے میں سلطنت مغلیہ کے چشم و چراغ یعنی سلطنت مغلیہ کے بادشاہ شاہ عالم ثانی آفتاب بھی شریک تھے مشاعرہ جاری تھا شاہ عالم آفتاب ثانی نے پاؤں میں درد محسوس کیا نتیجتاً انہیں قدر پاؤں پھیلا کر بیٹنا پڑا خواجہ میر درد نے اس اندازہ نشست پر ان کو ٹوکا شاہ عالم نے پاؤں کے درد کا ذکر کرتے ہوئے معذرت چاہی اس پر بھی خواجہ میر درد نے کہا جب پاؤں میں درد تھا تو مشاعرے میں شرکت کی کیا ضرورت تھی اس ایک واقعے سے قیاس کیا جا سکتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مشاعروں نے ہماری تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو کس طرح شائستہ وہ محذب بنایا ہے شیری عدب کی تاریخ اور شعارہ کے تعارف کے سلسلے میں بھی مشاعروں کی اہمیت مسلم ہے مانی ویہ تسلیم شدہ ہے ایک دو نہیں سینکڑوں اے سے شعارہ ہیں جو مشاعروں کی معارفت مشاعروں کی وجہ سے پیچانے جاتے ہیں اور ان کے آشار مشاعرے میں مقبولیت کے حوالے سے بات کے لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گئے لبز مشاعرہ مروجہ وہ مستعمل ہوا تو اس کے دوش بدوش اسی کی طرح اسی وزن کے اور بھی کئی الفاظ بنا لیے گئے اور مانوی اعتبار سے مشاعرے کے مترادف یعنی مترادف کا مطلب ہوتا ہے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں معنی ایک جیسے ہوتا ہے ان لفظوں میں مراختہ مسالمہ مناظرہ اور مغالظہ مغازلہ خصوصی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں مشاعرے کو اسی مسنوعی وساط تخصیص حیت و موضوعاتی حل کا بندی کے لحاظ سے کئی ناموں سے بکارا جاتا ہے یعنی مشاعرے کے اندر آپ جو شاعری کرتے ہیں جو اس کی شکل پیش کرتے ہیں ان کو کئی ناموں سے بکارا جاتے ہیں جیسے ناتیا مشاعرہ حمدیا مشاعرہ رسائیا مشاعرہ ترحی مشاعرہ غیر ترحی مشاعرہ تمثیلی مشاعرہ نجی مشاعرہ اور پبلک مشاعرہ تمثیلی مشاعرہ ان مشاعروں کو کہا جاتا ہے جن میں قدیم مشاعروں کی سجدج اور کلاسی کی محفل شیر کی فضا میں بعض مرہوم شعرہ کی نمائندگی مختلف افراد سے کرائی جاتی ہے اس قسم کا پہلا یادگار مشاعرہ مرزا فرحت اللہ بیک کا مرتب کردہ دہلی کی آخری شما ہے پھر اس کی تقلید میں تمثیلی مشاعرے کا رواد چل نکلا البتہ ترعیم مشاعرہ ان میں سب سے قدیم ترین ہے اور اس کی روایت کا سلسلہ ہاتم و مظہر جانے جانا کے وقت سے آج تک بڑے پیمانے پر نہ صحیح چھوٹے پیمانے پر صحیح برقرار ہے اور ان ترعیم مشاعروں نے ذوق شیری اصلاح سخن لفظیاتی تنقید اور نو آموز شعرہ کو نئے شعرہ کو حوصلہ افضائی اور زبان و بیان کی صحت و صفائی کے باب میں اہم کردار ادا کیا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبعہ کا مشغلہ نہیں بلکہ شیر و سخن کی تحسین وہ تفہیم اور نئے کہنے والوں کی تربیت وہ حوصلہ مندی کا ایک محصر وسیلہ بھی رہا مشاعروں کی نجی محفل آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں آج بھی خرابی دراصل اس وقت پیدا ہوئی جب پبلک مشاعروں کا رواج عام ہوا اور اس میں خوشگوئی وہ خوشفکری سے زیادہ ترنم وہ خوشگلوئی کو دخل ہو گیا یعنی شاعری اتنی اہم تھی یا نہیں لیکن شعرہ کا انداز گانہ گانے کے ترس پر ہو گیا یا لوگ آواز کا جادو چلانے لگے اس خوشگلوئی نے پبلک مشاعروں کے سامین کے لیے ایک چٹخارہ پیدا کیا دات دینے کے میار بدل گئے تحت اللفظ پڑھنے والے بڑے سے بڑے شاعر کو یعنی ایسا شاعر جو کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح کرتا ہے بے دلی سے سنا گیا اور ترنم سے پڑھنے والے معمولی درجے کے مشاعر بلکہ متشاعر مشاعر شاعر کو کہتے ہیں متشاعر کا مطلب ہوتا ہے جو شاعر نہ ہو لیکن اپنے آپ کو شاعر بنا کر پیش کریں کو بھی سر پر اٹھایا گیا پھر بھی یہ پبلک مشاعرے عام و خاص دونوں پر ایک خوشگوار اثر چھوڑتے تھے اور ان کے سامین مشاعروں کے بارے میں ایک اچھی رائے لے کر اٹھتے تھے وجہ یہ کہ پہلے پبلک مشاعرے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں اور دوسرے علمی و عدبی اداروں کی ہم نسابی سرگرمیاں اور بامقصد مشاغل کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے مشاعرے میں طلبہ اساتذہ شہر کے امائدین اہل علم و عدب اور سخن فہم حضرات بڑے شوق و ذوق سے شریک ہوتے تھے میں نے اس لئے مشاعرے کو ایک ثقافتی اور روایتی ادارہ قرار دیا ہے روایتی اور ثقافتی ادارے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلوں کی طرح ان کے منظرنا میں سیاسی و سواجی عوامل کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں چنانچہ شادی بیعہ اور منگنی کی رسومات و تقریبات سے لے کر میلات شریف مجلس مرسیہ خانی محفل سما اور بزم نغمہ وہ سرور کے اب وہ آداب نہیں رہے جو آج سے پچاس سال پہلے تک پوری طرح موجود تھے سب کا رنگ وہ آہنگ بدل گیا یہی صورت مشاعروں کی ہے کہ اب یہ شیر و عدب کی ترویج یا ذوق سلیم کی تربیت سے زیادہ معاشرت کی دوسری سیاسی و سماجی اغراس کو پورا کرتے ہیں چنانچہ آج کل جو پبلک مشاعریں منقد کیے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر بالعموم اشتہار کے ذریعے ایسے ہی اغراس کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے ان مشاعروں کی افادیت مسلم ہے مانیوی ہے کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہو فلسطین کی جد و جہد کا سلسلہ ہو قومی وہ صوبائی یا انتخابات کی مہم ہو جنگ وہ امن کی یادگار منانے کی کسی مرہوم کو عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب ہو یا کسی زندہ شخصیت کو محترم و معزز بنانے کی کسی بڑے عشائی کی معرفت عربابِ حل و عقد بڑے لوگ جو حکومت کے لوگ ہیں کہ خوش کرنے کا کوئی مسئلہ ہو یا ذاتی گریلو تقریب کو رنگِ عدبی دے کر خود کو مشتہر مشہور کرانے کا اس طرح کے ہر کام کے لیے جتنا کارامد و مقبول اس وقت مشاعرہ ہے شاید کوئی دوسرا ثقافتِ ادارہ نہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت ہندوستان یورپ انگلستان چین کینیڈا جاپان آسٹیلیا امریکہ ماریش اور عرب ممالک وغیرہ میں اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اس میں کسی باقاعدہ رسمی تعلیمی تدریسی تحریک یا ادارے کا اتنا حصہ نہیں جتنا مشاعرے کا ہے اس لحاظ سے یہ ثقافتِ ادارہ اردو کے لئے پہلے بھی ایک قوت رہا اور آج بھی کسیر انتقابی سوالات ہیں اس کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے کئی افراد کا یگجہ ہو کر شیر پڑھنا کہلاتا ہے مشاعرہ مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں ہے قرآنہ خواجہ میر درد کے مشاعرے میں شریک ہوئے شاہ آلم آفتہ آسانی آفتہ مشاعرہ آج وجہ بن گئے ہیں شہرت کی مشاعرہ اردو عدب میں اسی لئے اہم رہا کہ عربابِ حل و عقد خوش ہوتے ہیں تو یہ تھا طلب و طالبات آپ کے سامنے سبق مشاعرے اور مشاعرہ اور اس کے مکمل تشریح اور اس کے قسل انتقابی سوالات امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ